اور خواہد صاحب نے بھی میرے ساتھ نبھائی اور الحمدللہ میں نے بھی خواہد صاحب کے نبھائی اور نبھانا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ میں آپ کے ساتھ بھی نبھا رہا ہوں اپنی قوم کے ساتھ بھی نبھا رہا ہوں اور بہت مشکل وقت دیکھے اقتدار بھی دیکھا اور اختلاف بھی دیکھا اقتدار میں بھی رہے خواہد اختلاف میں بھی رہے اور دونوں برابر برابر چلتے رہے اگر آپ میری وزارت عزمان کے سال گنے اور اس کے مقابلے میں اگر آپ میری جیلوں کے اور ملک بدری کے اور مقدمات کے وہ سال گنے تو شاید میری ملک بدری اور میرے جیلوں میں اور مقدمے بھگتنے کے کی مدت زیادہ لمبی ہے لیکن حمد میں نے نہیں آ رہی نہ 1993 میں ہاری نہ 1999 میں ہاری نہ 2000 میں ہاری اور 2017 سے آج تک مسلسل جو میرے خلاف یا ہماری پارٹی کے خلاف جو سلسلہ چلتا رہا ہے سزاؤں کا وہ کچھ ہی دیر پہلے ختم ہوا ہے اور بلا وجہ یا تو ہو نا کوئی وجہ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے بلا وجہ وہ مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کہ وجہ کیا ہے 1993 میں وجہ کیا تھی اس لیے کہ ہم اسلام آباد سے نہور موٹر میں بنا رہے تھے اس لیے کہ پاکستان اقتصادی ترقی کر رہا تھا اس لیے کہ لوگوں کو روزگار مل رہا تھا اس لیے کہ پاکستان میں ییلو کیب لوگوں کو مل رہی تھی اس لیے کہ پاکستان کے اندر غربت ختم ہو رہی تھی اس لیے کہ ہم اپنا اقتصادی مدان میں اپنے ہمسائیں سے بھی بہت آگے تھے ہمارا روپیہ مضبوط تھا تو بلا وجہ بلا وجہ حکومت ختم کر دی گی بلا وجہ اگر وہ مومنٹم چلتا رہتا تو میں غلط بات نہیں کرتا دعوے سے اللہ کے فضل و قرم سے یہ کہتا ہوں کہ آج پاکستان دنیا کی مضبوط ترین طاقتوں میں سے ایک طاقت ہوتا یہ کو غلط بیانی نہیں میں کر رہا میں بلکل ٹھیک کہہ رہا ہوں ہم نے اپنے خود اپنے ملک کو پٹری سے وہ اکھارا پٹری سے اتھارا ہے اکھارا ہے بلکہ پٹری اکھار دی ہم نے تو پھر کیسے چلے گا ملک جہاں آئے دن وزیراعظم بلدتے ہوں اور جیلوں میں جاتے ہوں ملک بدری ہوتی ہو جھوٹے مقدمے بنتے ہوں جھوٹی سزائی ملتی ہوں وہ کیسے چلے گا ملک بتائیں ترہ آپ سوچ کے بتائیں کیسے چلے گا بھائی ایک گھر نہیں چلتا یہاں سیالکوٹ کے لوگ بیٹھے ہیں ایک فیکٹری نہیں چلتی بھائی ایک ادارہ نہیں چلتا تو ملک کیسے چلے گا یہ سوچنے والی باتیں ہیں میرا خیال ہے کہ جیسے ابھی کسی نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی اب موقع نہیں ہے یہ چیمبر سے میں آج چیمبر میں گیا ہوں چیمبر سے وہاں کہا کہ یہ اب ہمارے پاس کوئی غلطی کا کوئی اپنا جو کہتے ہیں احتمال نہیں ہے اگر اب بھی ہم نے سبق نہ سیکھا تو علامہ اقبال نے کہا تھا تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں ہم تو پہلے ہی اپنی داستان کو کہیں پیچھے چھوڑا ہیں اس لیے ہم نے بنایا تھا انیس سو سنتاریس میں یہ ملک سوچتے ہیں والی باتیں ہیں ساری اس لیے قربانیاں دیتی ہیں ہم نے کہ آج ملک کا یہ حشر دیکھیں گے ہم کیا کیا زیادہ دور نہ جائیں انیس سو ترانوے کو چھوڑیں انیس سو ستانوے کو چھوڑیں انیس سو ننانوے کو چھوڑیں جب پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا چھوڑ دیں چلیں قریب آ جائیں دو ہزار سترہ میں آ جائیں آپ ملک کتنا خوشحال تھا روپیہ آپ کا مضبوط تھا ایک سو چار روپیہ پہ روپیہ ہم نے شروع کیا ایک سو چار روپیہ پہ ختم کیا ہم نے ایک پیسے کا فرق نہیں آیا ڈاؤڈر کے مقابلے میں اور پاکستان میں مہنائی نام کی کوئی چیز نہیں تھی بولو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں آٹے آٹے کا ریٹ آپ کو پتہ ہے روٹی چار روپیہ پہ ملتی ہے آپ کو معلوم ہے باقی چیزیں میں بار بار نام نہیں ملنا چاہتا لیکن ہر چیز آپ کی پہنچ میں تھی اور پاکستان سی پیک پہ چل تیزی کے ساتھ سی پیک لگ رہا تھا لوٹ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا ہم نے دہشتگردی کا خاتمہ کر دیا ہم نے اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کی رفتار تیز سے تیز ہوتی چلی گئی ہماری سٹاک ایکچینج دنیا کی بہترین سٹاک ایکچینج میں شامل ہو گئی اور یہاں بیروزگاری کا روز بروز خاتمہ ہوتا چلا جا رہا تھا لوگوں کو روٹی مل رہی تھی علاج موالجے کی سہولتیں تھی غریبوں کو کوئی روٹی کی پریشانی نہیں تھی بچے سکول جاتے تھے ان کی امیدیں بڑھتی چلی جا رہی تھی کہ آئندہ ہمارا مستقبل آل روشن ہوگا یکا یک کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کسی کو بلکل ایسے جیسے کلہڑا چلا دیا اچھا بھلا ہستا بستا ملک اجار دیا کیا ضرور تھی ہمارے خلاف سازش کرنے کی اور کیا ضرور تھی اس وقت کے ججوں کو ہمارے خلاف فیصلہ دینے کی کہ نواز شریف نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی لہٰذا چھٹی جاؤ گھر کروڑوں کروڑوں انسانوں کے نمائندے کو وزیراعظم کو پانچ بندوں نے اٹھا کے وہ پھینکا یہ ایسا کہاں ہوتا ہے یاں دنیا میں کہاں ہوتا ہے ایسے پھر ہم پوچھتے ہیں ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں ہماری کیا وجہ ہے کہ ہم دنیا کے پس ترین ممالک میں ہم شامل ہیں آج کوئی بھی آپ گراف اٹھا کے دیکھ لیں کسی لحاظ سے کسی بھی لحاظ سے ترقی کے لحاظ سے خوشحالی کے لحاظ سے قانون کے لحاظ سے اور پھر کرائم ریٹ کے لحاظ سے اور بھی بہت ساری باتوں کے لحاظ سے آپ دیکھیں ہم فیرس میں سب سے نیچے پاکستان کا نام آتا ہے یہ اتنا خوبصورت ملک ہے تھا ہے کہ ہم اس کو اپنا جنت بنا سکتے تھے جنت اتنا اتنا یہاں لوگوں کے اندر ایک ماشاءاللہ ہنر ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا یہ شہر دیکھ لیں آپ یہ شہر سیالکوٹ جسے مجھے بے پناہ محبت ہے اس شہر کے اندر اتنا پوٹینشل ہے ترقی کا کہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے ایک بہترین ترقی آفتہ شہر بن سکتا ہے اپنے پاکستان ملک کو یہ بہت ترقی آفتہ بنا سکتا ہے اتنا یہ ہمارے اندر پوٹینشل ہے لیکن ہم نے کبھی کل ہارا چلا تھے وقت ان چیزوں کو نہیں دیکھا کہ کون کیا کر رہا ہے اور اس کے بعد ہمیں تو آپ نکالتے ہو بغیر کسی وجہ کے نکالتے ہو کو آنکھیں بند کر لیتے ہو ہمیں نکالتے ہو پھر لاتے کس کو کس کو لائے نواز شریف کی جگہ پر آٹی ایس کو کیوں بند کیا ہمارے ڈبوں سے ووٹ نکال کے کسی اور کے ڈبے میں کیوں ڈالے اور ایسے بندے کو لے آتے ہیں جس کو سوائے گالی کے اور کچھ کرنا ہی نہیں آتا جب بھی بولتا ہے تو گالیاں دیتا ہے اب میں کیا کسی کی بات کروں مجھے بہت یہ نیکت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کو کلچر کو تباہ تباہ برباد کی ہے ہماری قوم تو ایسی نہیں تھی بڑی اچھی قوم تھی آواری آج اس کی اصلاح کی طرف ہم سارا وقت یہ سوچتے رہتے کہ ہم اپنی قوم کی اصلاح کیسے کریں ہم اور جو ملک کا حل ہو گیا ہے مجھ جیسا بندہ دس طرف سوچتا ہے دس طرف سوچتا ہے کہ اپنے ملک کو کس طرح سے دوبارہ ڈگر پہ لے کیا ہے ہم بار بار غلطیں کرنے کے جو ہے وہ خاموشی اختیار کریں ہم بار بار غلطیں کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے لیکن اب سن لیں میری بات میں بہت کچھ ہے میرا دماغ بھی ان بھی بھرا ہوا ہے دل زخمی ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں افسوس بھی اس بات کا ہے کہ ہم کیا بننے جا رہے تھے اور کیا آج بن گئے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو کچھ نقصان ہو گیا ہے وہ بہت بھاری نقصان ہو گیا ہے لیکن اس نقصان کو رپیئر کرنا یہ بھی آپ کی اور میری ہم سب کی ایک فرض اور ڈیوٹی ہے اس کو ہر قیمت میں ہم نے پورا کرنا ہے اپنے ملک کو ہم اس طرح کے لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتے جو ہمارے معاشرے کے بگاڑ دیں ہماری قدروں کو بگاڑ دیں ہمارے کلچر کو برباد کر دیں بالکل نہیں ہمارے صرف جو ہوا وہ ہوا ہے ظلم ہوا ہے ہم نے برداشت کیا ہے لیکن کبھی ہم نے پاکستان کے انٹریس کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کیا اور نہ کبھی کریں گے بڑا قیمتی ملک ہے بھائی قیمتی ہم نے برباد تو کیا لیکن بڑا قیمتی ملک تھا یہ ہمارا بڑا قیمتی ملک ہے ہم اس کو سمجھیں اس بات کو سمجھ یں جو پچھلے ستر سال میں اپنے اس ملک کے ساتھ جو کیا ہے اللہ نہ کرے کوئی بھی اپنے ملک کسی بھی ملک کے ساتھ ایسا کرے اور ہم خود اس کے ذمہ دار ہے خود ایسے بندوں کو لانے کے بھی ہم خود ذمہ دار وہ آیا نہیں تھا وہ لائے گیا تھا لانے والے بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنا وہ خود ذمہ دار ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے عرصے کے بعد کئی سالوں کے بعد جب بھی موٹروے بھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت سے میں آپ سے ملا تھا آکے تو آج اس کے بعد دوسری دفعہ ملاؤں میں اور میں نے موٹروے کی بات یہاں بیٹھ کے کی تھی اور دیکھ لو موٹروے بن گئی اللہ کے ساتھ میں مجھے خوشی آج میں پہلی دفعہ موٹروے سے لاہور سے سیالکوٹ آیا ہوں لیکن یہ موٹروے میں وہ سٹینڈڈ کی نہیں ہے جو سٹینڈڈ کی ہونی چاہیے تھے مجھے خوشی آج میں پہلی دفعہ